اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجلین جو کوئی آدمی قالا لی اخیہ یا کافر جو اپنے بھائی سے کہے اے کافر تو قد فقد با بیہا اہدوہما تو وہ دونوں میں سے ایک پہ تو واپس آئے گی مطلب اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہے اے کافر تو فقد با بیہا اہدوہما دونوں میں سے ایک پر یہ چیز آئے گی یعنی سامنے والا اگر کافر نہیں ہے تو وہ چیز اسی پہ واپس آ جائے گی دنی کی بات ہے یا نہیں بتاؤ حدیث کے آگے کے الفاظ ہے اگر وہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ چیز اسی پہ واپس آ جائے گی تو آپ بتاؤ کہ آپ کسی کو کہو کافر اور وہ ہے نہیں پھر وہ چیز آپ ہی پہ واپس لوٹے گی اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں میں تھوڑی کافر ہوں میں نان مسلم تھوڑی ہوں میں تو مسلمان ہوں اس کو کہا کافر اور وہ چیز وہ کافر نہیں ہے اگر اللہ کی نظروں میں تو وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی میں تو مسلمان ہوں تو اس بارے میں اسکولرز نے ڈرائے ہے جیسے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی کومنٹری میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی نہیں ہیں تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے مطلب وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی جو حدیث کے الفاظ ہے وہ ان دونوں میں سے ایک پر واپس آئے گی اور وہ اللہ رجات علیہ وہ اسی پہ واپس آئے گی تو اسے ڈرنا چاہیے کہ وہ چیز اس کو کافر کہا وہ چیز اسی پہ واپس آئے گی یعنی کہ اگر وہ آج نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اس پر ہوگا کتنی ڈرنے کی بات ہے اور سب سے بڑی دولت جو ہمارے پاس ہے ایمان ہمارا اس کو خطرے میں آدمی ڈال رہا ہے ایسی چیز کہہ کر یہ ایسی گولیاں ہیں جو سامنے والے پہ اگر چلا ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے وہ اسی پہ واپس آئے گی ڈرنا چاہیے کی نہیں ڈرنا چاہیے تو آج بعض لوگ ہیں جو اس ٹاپک کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور کافر کی گن لے کے چلتے ہیں بلے یہ بھی کافر وہ بھی کافر اس طرح سے کام کرتے ہیں تکفیر اور کتنے سارے فتنے ہوئے اس وجہ سے پرانے زمانے کے اندر آپ دیکھوں گے ایک خوارج کا یہ فتنہ تھا آج کے زمانے کے اندر کئی ساری جماعتوں کا ان کا طریقہ ہوتا ہے ان کا طریقہ ہوتا ہے تکفیر کا طریقہ مسلمانوں کو کافر ڈیکلیئر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے معاملہ اور یہ ٹاپک کا ان کا تشدد ہوتا ہے ان کا ایکسٹریمزم ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم